ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہ تھا کہ جو فیلو ہمارے ایٹرنشنل سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے یو این میں اور اس پٹیشن کو ٹوئنٹی تھاؤزنڈ جو ہمارے جو فیلو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سائن کیا ہے اس کے اندر انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور اسی طرح میڈیکل کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں اور اس پٹیشن میں یہ جو کلیم کیا گیا ہے کہ وہ ہمارا چونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ نہ صرف ایک مورل بلکہ ایک لیگر رائٹ ہے ہمارا انڈر دی انٹرنشنل لاؤ کے اندر وہ ہمارا اس کے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس ہے یہ جو ہے یہ ایجوکیشن ہمارا ایک لیگر رائٹ ہے تو اب یو این سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں انٹرونگ کرے اور جو جتنے بھی سٹوڈنٹس جو بھی فیلو سٹوڈنٹس ہیں اسٹیلیا اور اسی طرح چائنہ اور اس طرح جیپان کی جو ٹریور رسٹکشنز ہیں اس کا شکار ہیں ان کو واپس بلایا جائے ان کا کیونکہ اوریڈی ایک ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے وہ اوریڈی اپنی ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں اور اسی طرح سے یہ کلچرل بانڈنگ اور وہ جو وہ بہت بڑے بڑے کلیم کرتے تھے کہ یہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کی اکانومی کے اندر ان کی جو ہے وہ ایک ریڈ کی ہڈی کی حصیت ہے تو اب ان سٹوڈنٹس کو پھر کیوں اس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے یو این سے اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں انٹرونگ کریں اس کے ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو میں شیئر کر دوں گا اور دوسرا اس میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پیٹیشن کو ضرور سائن کریں یہ ابھی ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ہیں ٹوئنٹی تھاؤزنڈ کو ہم جو ہے وہ نمبر کو جتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں اس کو لے کے جائیں تو یہ باتیں مخالف سے ناغبرا ہے کہ آپ یہ تو چلتی ہے تجھے ہنچا اڑانے کے لیے تو ہم تو جناب اڑتے رہیں گے ہم تو اپنا رائٹ جو ہے وہ لے کے رہیں گے اپنا رائٹ جو ہے وہ ہم اپنا پروٹیسٹ یا جیسے صورت میں بھی ہو سکے گا اور یہ ہمبلی جو ہے وہ ہم ابھی اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ یہ جو چیز خاص طور پر انڈرنیشنل سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو جتنا جلدی سوٹ اور کیا جا سکے وہ کیا جائے اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو یہ ایلٹی میٹلی اگر آپ لوگ ہمیں نہیں بلا رہے ہیں تو یہ رگریٹ ہے آپ لوگوں کو یہ اس کا ہوگا اس میں کوئی بھی اور میری یہ اپنی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات انہوں نے آپ لوگوں کے یہ انڈین گورنمنٹس ہیں یا ہماری پاکستانی گورنمنٹ ہے یا اسی طرح سے ادر جو سلدنکن ہے یا بنگلہ دیشی گورنمنٹس ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اس لوگ انہوں نے روا رکھا ہے ان کے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ساتھ جو وہ کنٹریز ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ آپ میں تھوڑی سی شرم اور تھوڑی سی حیاء جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگ بھی ان کو اس کا جواب دے سکیں اٹلیس یہ گورنمنٹس ہماری جو ہیں وہ جو 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 فورن ہائی کمیشنز ہیں اسٹریلین ہائی کمیشن یا چائنیز یا ایمبیسیز ہیں یا جیپنیز ہائی کمیشن یا ایمبیسیز تھیں ان کو بلا کے اٹلیس ان سے اپنا احتجاج ریکارڈ ان کے ساتھ کر سکتی تھی لیکن مجھے افسوس ہے ان گورنمنٹس کے اوپر بھی یہ افکورس اگر ہم پیسہ وہاں پہ لگا رہے تھے تو یہ ہمارے ملکوں کا سرمایہ تھا جو ہم یہاں سے باہر لے کے جا رہے ہیں اور یہ نہیں تھا کہ ہم نے وہاں پہ ساری زندگی رہنا تھا ہم نے واپس آنا اور یہ اگر برین ڈرین ہمارا کنٹریز جو ہیں وہ کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں اگر یہ اسی طرح سے برین ڈرین چلتا رہے گا تو پھر ہم جیسے سفر ہو رہے ہیں کل کو آپ بھی سفر ہوں گے اور دیفینیٹلی ہوں گے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ یو این پٹیشن جو ہے اس کو بھی ضرور سائن کریں اس میں وکٹوریا کا پلان تھا وکٹوریا نے ایک پلان ابھی اپنی جو ہے ایڈوکیشن ٹاسک وورس ہے ان کے ساتھ ملکے ایک پلان پرپوزل کو اس کو بنایا ہے تو اس میں ڈیکن یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر آئین مارٹن ہے انہوں نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس وقت جو اس کو انہوں نے نکا تھا کہ کلاک اس ٹکنگ فور دی ریٹن آف انڈرنیشن سٹوڈنٹس اور دی آرریڈی نو کہ جو بہت سے انڈین سٹوڈنٹس ہیں اور اس طرح سے ساؤڈ ایشین باقی کنٹر وہ یوکی اور کینیڈا کی طرف آرریڈی جو ہے وہ جا چکے ہیں تو ابھی انہوں نے کہا کہ چھے ماہ مزید اگر اس میں دیے جائیں گے تو یہ ان کے لیے ان کی یونیورسٹیز کے لیے جو ہے اور ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے ایک کٹیسٹروفی ہوگی بہت ہی نقصان دے ہوگا اس میں ان کی اس آواز کو جو وکٹوریا نے چیمبر آف کومرس انڈرنیشن سٹوڈنٹس اور سٹی آف میلبن جو ہے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے اور وکٹوریا کی جو یہ چیمبر آف کومرس انڈرنیشن سٹوڈنٹس کیا ہے انہوں نے جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے اس سے کہا ہے کہ وہ ون ہنڈر ملین ڈالرز جو ہیں وہ ریزر کریں فور دی ریٹرن آف انڈرنیشن سٹوڈنٹس کیونکہ آریڈی جو یہ سیکٹر ہے وہ سکس پنٹ فائی بلین ڈالرز کا نقصان اس میں ان کو ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی پلان کی حد تک ہیں پلان بن رہا ہے پلان پرپوزل سوٹ آٹ ہو رہا ہے اور اس پہ کیا فردر اب اپ ڈیٹ آئے گا اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا لیکن اس میں جو جو ان کی فیڈل کومیٹ ہے اس کی اپرووال سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی اپرووال ہے اور وہ اپرووال ہوگی تو آگے نیکسٹ اس پہ کوئی بھی جو فردر کوئی سالٹ کوئی بات کی جا سکتی ہے اور let's hope for something good happen soon stay safe stay blessed stay care